ڈیئر ویورز سلام علیکم سید اتیگل حسن بات کر رہا ہوں سیڈنی سے آج میں چاہتا ہوں کہ دو تین ان کی جو پروگریس ہے جو ہم نے کی ہے کمیونٹی بیس پہ یہاں کرونا وائرس سچویشن کی وجہ سے میں نے خاص طور پر اس سے میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی مجھے ضرورت بھی ہے اس میں ایسے ٹیم ورک کرنا ہم نے کمیونٹی کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے کمیونکیٹ کیا ہے شوشل میڈیا پر اپنے فیس بک پیچ کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے لوگوں سے اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے بڑی دلچسپی دکھائی ہے اپنے آپ کو والنٹر کیا ہے اور مجھے پندرہ بیس لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا نمبر ہے ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے کام یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے خاص کر نوجوانوں میں اس طرح کی سوچ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا وقت آتا ہے مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب اس سکڑ کر حصہ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ ایک سپورٹ گروپ بنایا ہے اور کرونا وائرس اور میں نے یہ سب سے کہا تھا کہ اس میں شامل ہوں تو مجھے تقریباً بیس کے قریب لوگوں نے مجھے کانٹیک کیا اور بھی ایک دونے بعد میں پھر کیا تو میں نے ایک ورکنگ ایک ٹیم بنا دی ہے اور یہ اور اس میں لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اس میں اور بھی آ جائیں جس ٹو اسٹارٹ ویٹ جو بھی لوگ تھے ابھی جنہوں نے کانٹیک کیا تھا تو ان کے ایک ٹیم بنا دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی میں جو بھی اگر ہمیں کام نظر آتا ہے کوئی نیڈی ہے کوئی ہیلپ چاہتا ہے کسی بھی قسم کی تو ہمارے پاس ایک ٹیم ہے اور جس کے لیے بھی آسان ہو وہ کام کرنا تو وہ کام کرے تو اس ٹیم کا میں نے ویٹس اپ پہ ایک گروپ بھی بنا دیا ہے اور شوشل فیس بک پیج بھی بنا دیا ہے اس ورکنگ گروپ کا اس پر جو بھی اس ٹیم میں ہیں میں نے ایک لسٹ بھی ابھی شائع کیے پبلش کیے اس میں کانٹیک نمبر بھی ہیں تو پہلے تو میں ٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ ورکنگ گروپ ہے اس میں اور بھی لوگوں کا آپ شامل کر سکتے ہیں ابھی جن لوگوں نے کانٹیک کیا تھا اس پر یہ مجتمع ہے اور اگر کوئی اور بھی آنا چاہے تو وہ فیس بک پر اپنے کانٹیک نمبر اور وہ کس علاقے میں رہتا ہے تا وہ کیا کام کر سکتا ہے وہ تفصیل بھیج دیں ہم اور نام ڈال دیں گے ورکنگ گروپ جو یہ ہے بیچ لوگوں کا ان کو چاہیے کہ اس پیج کو جو شوشل میڈیا پر فیس بک پر میں نے بنایا ہے اس کو آگے لوگوں میں فاورڈ کریں اور اس میں ایکٹیویٹی کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں کام بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو موٹیویشن ہو کس طرح سے ہم نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور لوگوں کو کہیں کہ وہ بتائیں ان کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے تو ایک تو یہ ہے تو آپ لوگ ضرور اس پہ ابھی جب یہ ویڈیو میسج دیکھیں اس کے بعد جائیں اور اس پہ آپ اپنی ایکٹیویٹی بھی کریں لوگوں سے آپ اس میں سجیشن دیں بات کریں دوسرے میمبر سے بتائیں اور کیا آپ کا کچھ حم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ لگ رہا ہے کہ ابھی چلے گا کافی دن تو ہمیں اور بھی کاموں کی ضرورت ہوگی ایک جو اہم ایریا کچھ لوگوں نے تین چاہ دن پہلے مجھے کہا تھا کہ یہاں پر جو اسٹوڈرینٹس ہیں وہ کافی پریشان ہیں ظاہر ہے ان کی ٹونٹی آورز پر بھی جوب کر سکتے ہیں وہ بھی چلی گئے ان کی تو اب ان کی فیز بھی دینی ہوتی ہے بھی رینڈ بھی ہیں بلز بھی ہیں کھانا پینا بھی ہے تو وہ کافی سٹوڈرینٹس ہیں جو پریشانی میں ہیں اور بھی پریشان ہوں گے آنے والا وقت ان کے لیے مشکل ہے تو ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں اس سلسلے میں میں نے پچھلے دو دن میں کمیونٹی جو یہاں ریلیف اورگنیزیشنز ہیں ان سے میں نے چیریٹی اورگنیزیشنز جو ہیں ان سے میں نے بات کی اور ایک ریلیف آسٹریلیا کے نام سے ایک اورگنیزیشن ہے جو چیریٹی ورک کر رہی ہے پروجیک کر رہی ہے وہ پاکستانی ہے عمران عمر تو ان سے میں نے کانٹیک کیا اور ان کے پارٹنشپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز کے ساتھ ابھی ایک فرنڈریزنگ ہم نے لانچ کی ہے اور سیز پاکستانی جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں صرف ان کے لیے یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو ہم کچھ فائننشلی سپورٹ کر سکیں تو وہ میں نے ابھی لنک اس کا ڈال دیا ہے فیس بک پر اور ابھی ہم نے ایک عمران عمر صاحب نے ابھی ایک پیج بھی کیریٹ کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پر بھی اور اس کا لنک بھی دے دیا ہے جس میں آپ جا کر لنک کو فالو کریں اور آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پیسے اس میں کرنا ہو اپنی سہولت کے ساتھ سے وہ کریں لیکن کریں ضرور اور سب سے پہلے ورکنگ ٹیم جو ہماری اس کو شروعات کرنی چاہیے میں نے شروعات کر دی ہے میں نے اپنا کچھ ڈونیٹ کیا ہے آپ تاکہ شروع ہو اس حسلہ اور آپ بھی اس کو فالو کریں اور ڈونیٹ کریں اور لوگوں سے بھی کہیں تو ایک تو یہ کہ اس میں فنڈ زائے سے زیادہ دیں یہ فنڈ پھر ہم ابھی کام کر رہے ہیں ایک اور پیج کیریٹ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس نیڈی ہیں ان کو فائننشل سپورٹ چاہیے وہ اس کو فارم بھریں گے لنک کو فالو کریں گے اور پھر ہم ان کو بات کریں گے ان سے دیکھیں گے اور جو بھی مستعق لوگ ہیں ان کو ہم جو بھی فنڈ ہیں ان میں ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کریں گے اور یہ آنگوئنگ رہے گا زیادہ سا فنڈ ہوں گے تو زیادہ سا لوگوں کو سپورٹ کیا سکتی ہے فیلال ہمارا جو پروگرام ہے میرا جو سوچ ہے وہ یہ کہ کم سے کم اسٹوڈنٹس کے پاس گروسری کے لیے اور قرائے کے لیے پیسے ہوں اتنے کہ وہ فوری دورپن کو دے دیں ہم تاکہ ان کی تھوڑا سا ہم مشکل آسان کریں اس اس لئے میں بڑھتڑ کے اس لئے کیونکہ یہ ضرورت بھی تھی اس کے بعد یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں اور بھی فیملیز ہیں یہاں پر ان کو سپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے ل لیکن وہ اتنی نہیں ہے تو ان کا بھی مرالہ آئے گا کہ ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت پڑی گی تو ہمیں پھر ایک اور کیمپین لانچ کرنی پڑے گی تو فانیشلی بھی اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ سپورٹ اس قسم کی چاہیے کہ ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس باہر جاتے میں ڈڑھتے ہیں جو ڈیج لوگ ہیں ان کو ایڈوائز بھی کیا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں تو جو جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے علاقے میں دیکھیں اور لوگوں سے جو پرانے ضعیف لوگ ہیں بزرگ ہیں ان سے کانٹیک کریں اور وہ لوگ بھی جو یہ میرا میسیج دیکھ رہے ہیں جو لوگ باہر نہیں جا سکتے ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں تو وہ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم نے بیس نمبر ورکنگ گروپ کے دیئے ہیں ان پر کسی بھی نمبر پر آپ کانٹیک کر لیں ایک کولم میں میں نے لکھا بھی ہے کہ کس کس ایریے میں وہ ہیں ان کو آسانی ہوگی تو اس ایریے میں اگر آپ کسی اور کو بھی فون کر لیں گے تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے تو ورکنگ گروپ جو ہمارا ان کو چاہیے کہ وہ اور لوگوں کو انوالف کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں ان کو اگر گروسری لینا ہے اگر ان کو گروسری آپ دلا سکتے ہیں یا وہ خود لے سکتے ہیں یا ان کو آپ گروسری وہ پیسے دے دیں آپ کو لا کے مارکیٹ سے ان کو گروسری دے دیں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا اس کے علاوہ کسی کو میڈیسن چاہیے میڈیکل سٹور پر جانا ہے ان کو ساتھ لے جائیں یہ کام جو ہیں وہ مستقل اب کریں آپ لوگ میں نے ایک نشیٹیو لے کے کچھ بیسکس شوشل میڈیا کے تھرو ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے اس کو یوز کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اب زیادہ زیادہ کام کریں کیونکہ ایک لے ڈاؤن کر دیا میں نے فاؤنڈیشن اور اب مجھے اس میں اور آپ لوگوں سے سجیشن چاہیے اور کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے دی بھی ہیں مستقل میرے پاس فون آ رہے ہیں تو یہی وقت ہے ہمارا نیکی کمانے کا اللہ تعالی نے ہم ایک اپورچنیٹی دی ہے جو بھی شوشل مائنٹیڈ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس وقت کام کریں اور مجھ سے پوچھ لیں میرے پاس تجربہ ہے ایکسپیرینس بھی ہے جو میں بتا سکتا ہوں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور ایسے کنوینیر بھی کام کر سکتا ہوں لیکن ہمیں کام کرنا چاہیے اس وقت اور اگر کسی کے پاس یہ اس کی مالی احسیت ایسی ہے کہ وہ فنڈریزنگ میں حصہ لے سکتا ہے تو پلیز فنڈریزنگ میں حصہ لیں لنک کو فالو کریں میں نے بھی ویب سائٹ پر وہ لنک لگا دیا ہے اور اس سے جا کے آپ گرنیٹ کریں واتسپ پر بھی ایک گروپ بنا دیا ہے اس پر بھی اور آپ انیسیسری میسیجز نہ ڈالیں اس پر یہ جو ہے صرف مدد کرنے کی لیے ہیلپ کرنے کیلئے گروپ ہے اور یہ جو پیج بنایا ہے اس کا ہم نے سپورٹ کے لیے یہ بھی اسی مقصد کے لیے تو اس میں دوسری میسیجز بغیرہ آپ نہ ڈالیں اس میں کرونا وائرس کے سسٹرمی بھی دوسری میسیج نہ ڈالیں صرف یہ جو مالی یا کوئی اور سپورٹ جو ہو سکتی ہے اس کے مطالق آپ اس میں ڈالیں اور اگر کسی کو سپورٹ چاہیے تو وہ بھی اس پر لکھے ایک اور بات میں یہاں کر دوں کیونکہ میں بہت بہت صاف کرتا ہوں جو میرے بات دل میں ہوتی ہے ہمارے انفرچونیٹلی انفرچونیٹلی ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے کمیونیٹی میں کہ وہ ہر چیز کو اپنی پرموشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی دنظام ہو جائے گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو میں نے یہ ایک آئیڈیا لے فیلور کیا تو کچھ لوگوں نے شروع کر دیا کہ ہم بھی کر رہے ہیں کریں اچھی بات ہے یہ بڑے اچھی بات ہے لیکن میں کمیونیٹی کے سمجھدار لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے جن کے پاس پلیٹ فارم بنے تھے وہ بھی کر لیتے اور چیزوں میں بہت ایکٹیو ہیں لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جہاں پر پیسہ آ رہا ہے اس میں بڑے ایکٹیو ہیں اب وہ سوئے ہوئے ہیں اور اب آپ ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دی اور ہم نے میں نے ایک پوسٹ لگایا جس میں میں نے لکھا کہ سبورٹ کریں انہوں نے اسی کے اوپر کومنٹس میں اپنی ڈال دیا اس میں بھی بھئی آپ کام کریں بڑے اچھی بات ہے آپ پہلے سو رہے تھے اب جاگ گئے ہماری ویسے جاگئے ہیں اب آپ بڑے اچھی بات ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کریں اپنے پلیٹ فارم سے اور آپ کی کام میں خلوص نیت نظر آنی چاہیے اس کو آپ جو ہے نا وہ ایک پبلی سیڈی کا ذریعہ پلیس خدا کے واسطے نہ بنائیں خاموشی سے کام کریں اور یہ جو جس لائق ہے وہ وہ بات کریں تو بارال میں یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اندیا دے دیا تو ہوشیار رہے ہیں آپ کہاں آپ کو کس کو سپورٹ کرنی ہے کون جنور لوگ ہیں آپ کو سب پتا ہے میں اس پر بات آئندہ نہیں کروں گا میں اپنے کام پر کام رکھوں گا تو ایک چیز ہم نے بھی شروع کر دیے فنڈ ڈیزنگ اور اسیس سٹوڈنٹس کے لیے اس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اس میں کر سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اس سٹوڈنٹس کی جو بھی ہو سکتا ہے وہ فنڈ ہم کنٹینیوز جاری کریں اور دوسری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس اس لئے میں اس ویڈیو کو تمام پاکستانی جو رہتے ہیں خاص کر سیڈنی میں ان کو آپ فارورڈ کریں اور آگے مجھ سے کانٹیک کریں جتنا بھی ہو سکے گا ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ تو اور دعا کریں سب لوگ عبادت کریں اللہ کی گھڑ گھڑا کے معافی مانگیں اللہ تعالی کا عذاب ہے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے ہمیں خوش کرنا ہے اور اللہ تعالی بہت رحم دل بھی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور انشاءاللہ یہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے یہاں بھی آسٹریلیا میں بھی پاکستان میں بھی تمام دنیا میں یہ انشاءاللہ ختم ہوگا ہمیں دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں سب کو مل کر تو اور اعتیاد کریں گھر میں رہیں جو بھی گورنمنٹ کے ایڈوائز آ رہا ہے اس پہ میں وہ آپ کو آ رہا ہے وہ ہم الگ کر رہے ہیں اس کی کمپین اس کو فالو کریں تینکیو ویری مچ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ